اقوام مہتحدہ کی سلامتی کاؤنسل کا ہمیں جلاس غزہ میں عرضی جنگ بندی کی قرارداد منظور محصور شہریوں تک امداد پہنچانے کے لیے جنگ میں وقفے کا مطالبہ سلامتی کاؤنسل کا حماس اور دیگر گروپوں سے قیدیوں کی فوری اور غیر مشروط رہائی کا مطالبہ غزہ میں امداد کی فرامی کے لیے انسانی کوریڈور کو توصیح دی جائے غزہ میں انسانی بنیادوں پر امداد کی فرامی کے لیے لمبے وقفے کی جنگ بندی کی جائے اقوام متحدہ برطانمی پارلیمنٹ میں غزہ جنگ بندی کی قرارداد 125 کے مقابلے میں 293 ووٹوں سے مسترد کنزورویٹیو اور لیبر پارٹی کے سینئر قیادت نے قرارداد کی مخالفت کی لیبر پارٹی کے آٹھ شیڈو منیسٹرز کا غزہ میں جنگ بندی کے حق میں وہ ووٹ ناس شاہ آفضل خان یاسمن قریشی نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا پولا بارکر ریچل حکن ساراون جیس پلپ اور انڈی سلاتر بھی قرارداد کے حق میں ووٹ کرنے والوں میں شامل شیڈو منیسٹرز نے پارٹی سے استیفے بھی دے دیئے لیبر پارٹی نے ناس شاہ کو حدے سے فارق کر دیا ترجمان اسرائیلی فورسز کا علچہ فاست پال پر حملے کو جائز قرار دینا انسانیت کی تظلیل ڈبلیو ایچو کی دینیل ہاگری پر کڑی تنقید اسرائیلی فورسز کا اسپال میں داخل ہونا قابل مضمبط تبعی مراکس میں پانی بچلی اور اکسیجن کے بندش کسی صورت قابل قبول نہیں ڈریکٹر ڈبلیو ایچو اسرائیلی فوجی غزہ کے علچفاہ اسپال میں داخل مریضوں اور پناہ غزینوں سے پوچھ کر سو سے زائد اسرائیلی فوجی ٹین کو سمیت داخل ہوئے اسپال میں میتوں کی بے حرمتی مریضوں کو خوفزدہ کیا دو سو فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا گیا ڈاکٹرز کا شدید احتجاج غزہ پر اسرائیلی بمباری سے شہدہ کی تعداد ساڑھے گیارہ ہزار سے بڑھ گئی چار دا چھ سو ساٹھ بچے تین ہزار سے زائد خواتین بھی شامل بمباری سے اکتر مساجد بھی شہید امارتِ ملبے کا ٹھیر خاندانوں کے خاندان ختم ہو گئے امریکہ نے اسرائیل کو الشفاء اسپال پر حملے کے لیے گرین سگنل نہیں دیا اسپال پر حملے کا منصوبہ اسرائیلی فوج کا اپنا ہے امریکہ کبھی نہیں چاہتا کہ اسپالوں پر حملے کیا جائے نہتے افراد پر تشدد کے خواہ خلاف ہیں اسپالوں کا تحفظ شاتے ہیں ترجمان وائٹ ہاؤس جان کربی کا رتعمل انسانیت کی دشمن اسرائیلی فوج کے جبر کے تمام حدے پار سہونی فورسز کی جاریت سے ہر طرف تباہی اسرائیلی فوج کے مساہرے میں اسپال کے اندر احتجاجی قبر مذہب دنیا کی پہلی مثال غزہ کال شفاء اسپال فلسطینی شہدہ کی سب سے بڑی استماعی قبر بن گیا اسپال کے سہر میں بنائے گئے استماعی قبر میں ایک سو ناسی فلسطینیوں کو دفن کیا گیا غزہ میں اسرائیل کے انسانیت سوز مظالم پر امریکی یہودی بھی اس طرح پہت جا جاکلینٹ کی سرکاری امارت میں یہودی مظاہرین کا دھرنا غزہ میں جنگ بندی کے نارے شکاگو میں بھی یہودیوں کا مظاہرہ پولیس نے سو سے زائد افراد کو گرفتار کر لیا اگلے پندرہ روز کے لیے پیٹرل دو روپے چار پیسے سستا قیمت دو سو اکیاسی روپے چونتیس پیسے فلیٹر ہو گئی ڈیزل کی قیمت میں چھ روپے سنتالیس پیسے کمی نئی قیمت دو سو چھ انوے روپے اکتر پیسے مقرر لائی ڈیزل بھی نو روپے ایک پیسہ سستا ہو کر رہ گیا مٹی کے تیل کی قیمت میں چھ روپے پانچ پیسے فلیٹر کمی نئی قیمت دو سو چار روپے اٹھانوے پیسے ہو گئی ورڈ کپ میں ناکست کارگردگی کہ آفٹر شاکس بابا رازم کپتانی سے مصطافی ٹیس ون ڈے او ٹی ٹونٹی کسی بھی فارمیٹ میں ٹیم کی قیادت نہیں کریں گے بابا رازم نے ٹویٹ کے ذریعے فیصلے کا اعلان کیا فیصلہ کرنا مشکل تھا مگر یہی درست قدم ہے دوزار انیس میں کپتانی سنبھالی ٹیم کو نمبر ون بنایا یہ سب کھلاریوں کوچس انتظامیہ کی اجتماعی کوششوں کا نتیجہ تھا اس سفر کے دوران پرجوش شائکین کا شکریہ نئے کپتان کے ساتھ تجربہ شیر کرنے کے لیے موجود رہوں گا بطور کھلاری ملک کی نمائندگی کرتا رہوں گا بابا رازم کا سوشل میڈیا پر بیان قومی ٹیم کے کپتان نے اعلان سے پہلے پی سی بی ہیڈکوارٹر میں چیئرمن منیجمنٹ کمیٹی زکا شف سے ملاقات کی زکا شف نے صرف ٹیسٹ ٹیم کی قیادت کی پیشکش کی جو بابا رازم نے قبول نہیں کی شان مسود کو پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم کا کپتان بنا دیا گیا شاہین شاہ فریدی ٹی 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 فارمنٹ میں قومی ٹیم کی ایک کپتانی کریں گے وہاں بریاز چیف سیلیکٹر بن گئے سابق کپتان محمد حفیظ کو مکی آرثر کی جگہ ڈائریکٹر قومی ٹیم بنا دیا گیا سوہیل تنویر جونیر سیلیکشن کمیٹی کے سر براہ مقرر پاکستانی ٹیم کا اگلا ون ڈے میچ ایک سال بعد شیڈول ون ڈے ٹیم کی قیادت کا فیصلہ وقت غریب آنے پر کیا جائے گا پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات کامیاب معاہدہ تیپ آ گیا پاکستان نے آئی ایم ایف کے تمام اہداف پورے کیے معاہدے سے پاکستان کو ستر کروڑ ڈالر ملین ملیں گے پاکستان کو ذر مبادلہ زخائر میں اضافہ کرنا ہوگا بجلی ٹیرف کی ایڈیسمنٹ بروقت کرنا ہوگی سرکاری اداروں کے نقصانات کم کیا جائیں گے آمدن بڑھانے کے لیے وفاق اور صوبوں کو کارگردگی بہتر بنانا ہوگی آئی ایم ایف نگران وزیراعظم سے آئی ایم ایف کے مشن چیف کی ملاقات وفد نے انوارالہ کاکڑ کو حکومتی ٹیم سے تکنیکی سطح کے مذاکرات کی صورتحال سے اگاہ کیا ناثن پورٹر کا سیماہی اداف کو پورا کرنے میں حکومت پاکستان کی کوششوں کا اطراب تکنیکی سطح کے مذاکرات میں وزیر خزانہ گورنر سٹیک بینک اور ٹین کے کردار کی تعریف یہ نہیں ہوگا کہ اوپر سے حکم آیا ہے تو نظر سانی دائر کر دی سچ سب کو پتا ہے بولتا کوئی نہیں کوئی حمد نہیں کرتا کہا جاتا ہے فیصلے پر عمل نہیں کیا جا رہا کیونکہ نظر سانی ذریعہ التباہ ہے آپ اب بھی یہ سچ نہیں بھولیں گے کہ کس نے نظر سانی کا کہا تھا کی جسیس کا اس افسار مجھے کسی نے نہیں کہا تھا شیخ رشید کا جواب کیا سپریم کورٹ کو کوئی باہر سے کنٹرول کر رہا ہے نظر سانی کے دور خاص آ جاتی ہے پھر کئی سال تک لگتی ہی نہیں جب جسیس پاکستان کے فیضاباد دھرنا عمل درامت کی سماعت میں ریمارکس سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کے لیے تین اکنین پوئری کمیشن تشکیل عدالت نے شیخ رشید احمد کی نظر سانی درخواست واپس لینے پر خارج کر دی مزید سماعت 22 جنوری تک ملتوی جب کھڑے ہونے کی باری آتی ہے تو سب بھاگ جاتے ہیں ہم خود کے ہی دشمن بن چکے آپ اپنے ملت سے مخلص نہیں مزید خدمت کرنے کا موقع ملے گا تو ایسی خدمت کریں گے پہلے دھرنے کے حق میں بیانات دیئے اب عدالت آ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم کیس نہیں چلانا چاہتے جسے بولائے اور وہ نہ آئے تو کمیشن اسے گرفتار بھی کرا سکتا ہے ساٹھ دن کے اندر کمیشن کی رپورٹ آئے گی اسے دیکھ لیں گے چیپ جسیس کے ریمارکس اٹورنی جنرل نے انکوائری کمیشن کی تشکیل کا نوٹفیکیشن پیش کیا اٹورنی جنرل نے کہا ہے کہ یہ ٹی او آرز ایک ہفتے میں شامل کر لیں گے حکم نامے کا مطلب ہمیں اپنے لیے اقتدار نہیں خوشحال پاکستان چاہئے باز حسد گندی زبان اور نفرت نے معاشرے کو گندہ کیا باتیں کرنے والے بہت آئے عملی طور پر کچھ نہیں کیا نو لیگ نے گوادر کوئٹہ جوب سمیت سب علاقوں کے بارے میں سوچا ان لوگوں میں اور ہم میں کچھ تو فرق ہے عوام کو پوچھنا چاہئے کہاں گئی وہ تبدیلی عوام کو بجلی کے مہنگے بلوں سے آزاد کرنا چاہئے نواز شریف کا کوئٹہ میں ورکرز کنونچن سے خطاب قائد نو لیگ کی زیر صدارت اجلاس شباز شریف مریم نواز دیگر رہنماؤں کی شرکت عام انتخابات کے حوالے سے بلوچی ستار میں تیاریوں پر مشاورت صوبے میں پارٹی کو مزید مضبوط اور فعل بنانے کے حوالے سے بھی غور اول بٹو میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں میں نے ان کے ساتھ سولہ ماہ کام کیا ہے بہت اچھے ہمارے تعلقات تھے اور ہیں وہ اگر یہ بات کر رہے ہیں تو میں صرف یہی کہوں گا کہ جس کو پاکستان کے عوام وضیعات منتخب کریں گے قوم اس کو قبول کرے گی رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوگا مناسب بات یہ ہے کہ ہم سب اپنے گربانوں میں جھانکیں اور ایک بیلاگ تذریعہ کریں کہ کہاں ہم سے غلطیاں ہوئیں اور اگر پاکستان کے عوام اپنے ووٹوں کے ذریعے میاں محمد نواز شریف کو قبول کرتے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ سب اس کو قبول کریں گے بیلاوال بھٹوں سے اچھے تعلقات تھے اور ہیں وہ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے دونے دھونے سے کچھ نہیں ہوگا ایک دوسرے پر الزامات کی بجائے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے ہم سب اپنے گربان میں جھانکیں اور تجزیہ کریں امید کرتا ہوں سیاسی رحمہ اور سٹیک ہولڈرز ماضی سے سبق حاصل کریں گے جسے عوام وزیر آزم بنائیں گے اسے قبول کریں گے اگر نواز شیف وزیر آزم بنے تو سب قبول کریں گے ہم نے ملک و دیوالیا ہونے سے بچایا مل کر بلوچستان کو خوشحال بنانا ہے شہباز شریف کی کوئٹہ میں میڈیا ٹاک لشکری رئیسانی کو نون لیک میں شمولیتی دعوت مسمیک نون کی پیشکش پر جلب فیصلہ کریں گے اصولی فیصلہ کیا ہے کہ اس سیاسی عمل کا حصہ بنیں گے لشکری رئیسانی کی گفتگو مسلم لیگ نون کا ووٹ کو عزت دو کا بیانیاں کہا گیا آٹھ فروری کو پتا چلے گا عوام کس کو ووٹ ڈالتے ہیں الیکشن کے بعد نمبر گیم دیکھ کے حکومت سازی کا فیصلہ کریں گے عوام اس بار سیلیکشن قبول نہیں کریں گے نو لیگ سیاسی بساکیوں کا سہارا ڈھونڈ رہی ہے جب لوگوں کو نظریاتی بدیاتی نظر آتی ہے سب کو پتا جل جاتا ہے فیصل کریم کنڈی کی پریس کانفرنس سموکی شدت میں اضافہ پر پنجاب حکومت کا اقدامات کا اعلان لاہور سمیت آٹھ ہزلہ میں محولیاتی اور ہیلتھ امرجنسی نافذ ہفتے کے روز تعلیمی ادارے دفاتر سینما پارکس ریسٹورنٹس بند رکھنے کا اعلان ہفتے کو مارکٹے دوپہر تین بجے کھلیں گی جو چنگچی رکشہ ریجسٹرڈ نہیں ہوگا وہ سڑک پر نہیں آئے گا چنگچی رکشے والوں کو تیس دن تک ریجسٹریشن کرانا ہوگی سموک میں کمی کے لیے مصنوعی بارش کے حوالے سے مشاورت جاری ہے نگران مزیعالہ محسن نکوی کی میڈیا بریفنگ حکومت پنجاب کا پیٹرول کے بجائے الیکٹریک بائکس خریدنے کا فیصلہ تاجنوں کی جانب سے نگران پنجاب حکومت کے فیصلے کی ہمایت کا اعلان ہفتے کو سپہہ تین بجے مارکٹے کھولنے سے کاروبار متاثر نہیں ہوگا سموک پر قابو پانے کے لیے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بھٹ کا بیان نگران مزیعالہ محسن نے ہندوستان میں اقلیتوں کے سحصال سے متعلق تفصیلی ڈوزیر لانچ کر دیا بھارت کے خلاف ڈوزیر میں اقلیتوں کی عبادت گاہوں کی پامالی سے آگاہ کیا گیا مسلمانوں عیسائیوں باقی مذہب کی عبادت گاہوں کی بے حرمتی کے واقعات چامل بھارت میں تاریخی مساجد حملوں کی زد میں ہیں مینیپور میں سیکھڑوں گرزا گھروں کو جلایا گیا بھارتی حکومت اقلیتوں کے خلاف مظالم جاری رکھے ہوئے ہیں ہندوستان عالمی کنونشنز کے تحت اپنی ذمہ داریوں کے نبھائے مینال اقوامی برادری کو مطالبہ کرنا چاہیے ہندوستان انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند کرے ڈوزیر کا مطل سیکیورٹی فورسز کا ٹارنٹ میں انٹیلیجنس بیز آپریشن فائرنگ کے تباتلے میں ساتھ دہشتگر جہنم واصل، اسلاح اور گولہ وارود برامت علاق ہونے والے پولیس کی تارگٹ کلنگ اور دہشتگردی کے متعدد کاروائیوں میں ملفز رہے اسلامباد ہائی کوٹ نے توشہ خانہ کیس میں چیرمن پی ٹی آئی کے درخواست زمانت بحال کر دی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس میں زمانت بحالی کی درخواست غیر محصر قرار ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس میں نیپ کی گرفتاری ڈالنے پر درخواست غیر محصر ہو گئی تیب جیسے اسلامباد ہائی کوٹ نے محفوظ پہ حسلہ جاری کر دیا بعد یہ نظر میں چیرمن پی ٹی آئی کے جیل ٹرائل کو اوپن ٹرائل نہیں کہا جا سکتا جیل ٹرائل کے لیے پیش کی شرائط پوری کرنے کی کوئی دسابیز ریکارڈ پر نہیں لائی گئی اٹرونی جنرل نے بتایا کہ وفاقی کبینہ نے چیرمن پی ٹی آئی کے جیل ٹرائل کی منظوری دی وہ وفاقی کبینہ کے فیصلے کی کوپی عدالت کے سامنے پیش نہ کر سکے اٹرونی جنرل وہ سمری بھی پیش نہ کر سکے جس کی بنیاد پر کبینہ نے فیصلہ کیا کیس کے انصاف پر مبنی فیصلے کے لیے مطلوبہ دستاویزات قوٹ پر لانا لازم ہے انہی دستاویزات کی روشنی میں اپیل کنندہ کی بنیادی حقوں متاثر کرنے کے قانونی نکتے پر بھی فیصلہ کرنا ہے عدالت سائفر کیس کے ٹرائل پر آئندہ سماعت تک حکم امتنائی جاری کرتی ہے سائفر کیس میں چیرمن پی ٹرائل روکنے کا تحریری حکم ناما جاری ایک سو نوے ملین پاؤنڈ اور توشہ خانہ کیس میں بشرا بی بی کی عبوری زمانت میں سترہ نومبر تک توسی چیرمن پی ٹرائل کی اہلیہ کے جانب سے کوئی وقیل عدالت پیش نہ ہوا کوئی آیا نہیں ہے تو سماعت پھر جمعہ کو رکھ لیں عدالت کے ریمارکس کیس کی مزید سماعت سترہ نومبر تک ملتوی مجھ پر کوئی تشدد نہیں ہوا میں ہر کسی کو معاف کرتا ہوں میں نے اپنی مرضی سے پریس کانفرنس کی نہ میں نے ان کی بات مانی اور نہ انہوں نے میری مانی جسیس صداقت علی نے میرے بھتیچوں کو بازیاب کرایا ان کا شکریہ دا کرتا ہوں سابق وفا کی وزیر شیخ رشید چیپ جسیس پاکستان پولیس کی ناقص تفتیش پر برہم ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخواہ اور پولیس افسران کی سخت سردنیش صاحب صاحب کہنے پر سب کا دماغ خراب کر دیا گیا افسروں کے عہدے کے ساتھ صاحب کا لفظ استعمال نہ کیا جائے صاحب کا لفظ سرکاری افسران و ملازمین کو احتساب سے بالہ تر بناتا ہے کی جسیس کے دس سالہ بچے کے قتل کیس کی سمات میں رمارکس نگران وفا کی کبینہ نے نظر سانی شدہ حج پولیسی کی منظوری دے دی سرکاری اور نیچی اسکیمز کا غیر استعمال شدہ سپانسرشپ کوٹا سعودی حکومت کو واپس کر دیا جائے گا نئی پولیسی کے مطابق دس سال سے کم عمر بچے بھی فریضہ حج ادا کر سکیں گے نیچی حج اسکیمز میں اسی سال سے زائد عمر کے افراد کے لیے خدمتگار ساتھ رکھنے کی شرط میں نرمی کی جائے گی نگران کبینہ نے سعودی عرب اور قطر کے ساتھ دو طرفہ سرمایہ کاری معاہدوں پر مذاکرات کرنے کی منظوری